اور سب سے پہلے آپ کو موسم کا مزاد جمہو شرینگر نیشنل ہائیوے کا اپ ڈیٹ بتاتے ہیں اور اس کے بعد خبروں کیوں راتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے عین مطابق پچھلے چومبیز گھنٹوں کے دوران درمیانہ درجے سے ہلکی برباری جو ہے وہ کئی مقامات پر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور جمہو کشمیر جہاں پہاڑی اور میدانی علاقوں کی ہم بات کریں تو موسم بدلہ بدلہ سا ساپ نظر آ رہا ہے ادر محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق چھے اور سات فروری کو برباری کا ایک اور مرحلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے گلمرگ اور پہلگاہ میں باری برباری کل بھی دیکھنے کو ملی ہے اور کشمیر میں ہلکی برباری سے جو زندگی ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہوتی ہوئی ساپ نظر آ رہی ہے ادر تھوڑی تصویریں تھوڑی بھی دکھائیے گا جلدی سے کہ کیا کچھ تصویریں ہیں ادر سرینگر جمہو نیشنل ہائیوے سڑک کل بھی مہربار رہی اور قومی شہرہ پر کل بھی ہلکی بارشوں اور برباری کے باوجود بھی گاڑیوں کی آواج آئی رات دیر گئے تک چلتی رہی ادر آج بھی صبح صبح خبر یہ ہے کہ مطلع عبرالود ضرور ہے لیکن گاڑیوں کی آواج آئی لگاتار جو ہے وہ چل رہی ہے ٹرافک جو ہائی وے پر ہے وہ دونوں طرف سے چلے گایا اور یہ تصویریں جناب صبح صبح سے آئی ہے مختلف علاقوں سے بانیحال کے بالائی علاقوں کی تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سفید برف کی چادر ہے کس طرح خوبصورت انداز میں اس وقت اپنی منظر کشائی کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی طرف سے بالائی علاقوں کے اندر برف کو ہٹانے کا کام بھی جو ہے وہ شد امت سے جاری کر دیا گیا ہے گلمگ پہلگام اور دیگر شہراؤں پر جہاں پر تقریباً چار سے پانچ انچ سے زیادہ برباری ہوئی ہے وہاں پر برف کو ہٹانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جمہو ادھر موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آج مطلع جو ہے وہ عبرالود رہ سکتا ہے اور عبرالود رہنے کے ساتھ ہی ہلکے سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا سلسلہ بھی وادی کے کئی علاقوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے جمہو صوبے کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ اسی طریقے سے دیکھنے کو ملے گی مطلع برالود رہے گا لیکن کشمیر کے مقابلے میں جمہو میں تھوڑی سی بہتری جو آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گی ادھر نورٹ انڈیا کی جب آپ بات کرتے ہیں جمہو کشمیر سے تھوڑا سا باہر آئی ہے تو پنجاب پنجاب کی کیا کچھ صورتحال ہے جناب موسم بہتر ہے لیکن بعد الاج آپ کو آسمان کے اندر صاف نظر آئیں گے دلی آتے آتے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق اس وقت بھی کئی مقامات پر بارشے جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آئندہ تین گھنٹو تک بارشوں کا سلسلہ جو چل سکتا ہے اور فیلحال مطلع آج پورے دن عبرالود ہی رہے گا تو اس طریقے سے نورٹ کی جب ہم دلی سے لے کر جمہو کشمیر تک کی بات کرتے ہیں تو اس وقت موسم کا مزاج بدلا بدلا سا صاف نظر آ رہا سیدھے کوشش کریں گے جنب ہائیوے کا آپ کو اپ ڈیٹ دے آریف وحید ہمارا ساتھ جوائن کر چکے ہیں آریف اپ ڈیٹ دیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے اس وقت جی بلکل گورن سار جمہو سنگر کومی شارہ پہ جس طرح سے کل کی ڈیٹ میں جو ہے گاڑیوں کے آواجائی پورے ہائیوے پہ دن بار دیکھنے کو ملی اور آج اگر بات کریں رات برزو برباری کا سلسلہ رہا اگر جوائی چنل کے اپری علاقوں کی بات کریں جہاں پر آچھی برباری جو ہے آج صبح تقریباً تین ایچ چار ایچ کے قریب جو ہے برباری ریکارڈ کی گئی وہیں پہ بانی حال سے لے کر جو رامسو تک کا سیکٹر ہے وہاں پر بھی کئی ایچ برب جو ہے وہ آج تازہ صبح صبح ریکارڈ کی گئی جہاں پر ٹریفک کو چلانے کی بات ہے تو آج شدول کے مطابق جمہو اور سیفرگر سے دونوں طرف سے لائٹ موٹر وییکلز کو چلنے کا شدول ہے لیکن مکڑکوٹ کے علاقے میں ایک ہلکی سی پسی گھرانے کی وجہ سے تھوڑا راستہ جو ہے وہاں پر ابھی بھی بند ہے جہاں پر انزامہ کیا ماننا ہے کہ ایک دنٹے کے انتراندر سے ہے وہاں پر اس سپیس کو جو ہے گاریوں کے لئے کریٹ کیا جائے گا اور اسی طرح سے اگر بات کرے تو ناویو کا ٹرنل سے بانی حال تک جو بھرپ ہٹانے کا سلسلہ ہے وہ بھی کہینے کہیں پہ شروع ہو چکا ہے لیکن آفیشلی ابھی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے لیکن پومی شہرہ پہ اس سمیں گاریوں کی آواجہی جو ہے بلکل اس سمیں بند چلی دو طرفہ ٹرافک آج چلنا تھا ٹرافک کو کام کی طرف سے کہا گیا تھا لیکن صبح صبح گاڑیوں کے آواجہی میں خلل پڑا ہے ہمارے نمائندے اس وقت بتا رہے ہیں لیکن کیا جو بڑی گاڑیاں تھیں چونکہ ادھمپور کے آندر گاڑیوں کے ایک بڑی تعداد تھی جو کل سے انتظار کر رہے تھے بیچ میں دوبارہ گاڑیوں کو روک دیا گیا تھا رامبن اور بنیحال کے سٹریچ میں انہیں چلنے کی اجازت ملے گی یا ٹرافک پلان صرف چھو اتحال ہے جو تھنڈ کا ماحول ہے اور خاص کر جو جو بنیحال کے نویوگا چننل کے سامنے جو فلائیور بنا ہوا ہے جب اس طرح کی جو آج برباری ہوئی ہے تو اس میں کافی زیادہ فسن رہتی ہے جب پرس کو ہٹایا بھی جاتا ہے لیکن کل شام چاہی جتنا سے شام کو آپ نے دکھایا تھا کہ سرنگر میں جو درماندہ گاڑیاں تھیں جو بڑی گاڑیاں تھیں ان کو رات پر لکالا گیا جمعوں کی اور لیکن اس میں پوری گاڑیوں کو جو ہے وہ کلیر نہیں کیا گیا جب موسم کے مزاج بگٹے ہوئے نظر آگئے جو پرپاری ہوئی تو کشمیر کے سائیڈ میں بھی کچھ گاڑیاں درماندہ ہیں لیکن جس طرح سے یہ موسم کے مزاج رہتے ہیں تو اس میں ٹرافک پلان میں ویریشن آتی ہے تو اب اس طرح سے اس سمعے بات کریں تو اس سمعے جو ہے فلال قومی شاہرہ پر کوئی بھی گاڑی چلتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے اگر موسم کے مزاج بہتے رہتے ہیں یا اگر سنو کو ہٹایا جاتا ہے مگنپورٹ میں بہت شکریہ تمام تفصیلات کے لیے عارف نیشنل ہائیوے پر دو طرفہ ٹرافک آج پلان کے مطابق چلنا تھا لیکن اس وقت چونکہ رامبن اور بنیحال کے آسپاس بارشیں اور ٹنل کے قریب جہاں پر ہلکی برفاری کا سلسلہ جاری ہے سبح سبح کی تصویریں بھی بتا رہی ہیں کچھ علاقوں میں بارش نیچلے علاقوں میں بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہائیوے پر اس وقت فلال گاڑیاں رکی ہیں اور سفر کرنے سے پہلے پھر وہی سلسلہ یہ سبح کی تصویریں بھی ہیں اوپری علاقوں کی جہاں پر ٹرافک کنٹرول روم سے رابطہ کرنے کے لیے ایک بار پھر مسافروں سے کہا